کریل من اتی سندر میں دیویم کہتا ہے رادی کا کو کیسے سمجھاؤں ہے ناراج ہو گئی یہاں پرکایا کہتی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں کہیں نہ کہیں جگہ ڈھونڈ لوں گی اپنی فرینڈ کے یہاں سب سے معافی مانگتی ہے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اور پھر دیویم دیکھتا رہتا ہے وہاں سے چلی جاتی ہے کوئی اسے نہیں روکتا ہے اور رادی کا بہت دکھی ہوتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے میری بہن کو بھیز دیا آپ نے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی کچن میں آکے کہتی ہے بھگوان میرے پریوار سے کیا گلتی ہوئی ہے اور پھر یہاں پر ماں آتی ہیں کہتی ہیں دیوی ماں کا روپ رکھنے سے دیوی ماں نہیں بن جاتی اور سجاتا پاغلوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے سوچتی ہے کہ رادی کا نے سب کو بھگا دیا بوہ جی کو بھگا دیا کلی کو بھی کنارے لگا دیا آج کایا کو بھی بھگا دیا لیکن خود جانے کا نام ہی نہیں لیتی اور چاکو سے کسن پھارتی ہے تب ہی سجاتا کہ جشانی قویتہ آتی ہے اور اس کے پتی کہتے ہیں کی کیا ہو گیا اس کے مو پر پانی ڈالتی ہیں تب وہ اٹھتی ہو دونوں ایک دوسرے کا دکھ بتا کر رونے لگتی ہیں کہتی ہیں ہماری قسمت مہو کے معاملے میں بہت خراب ہے اور دونوں کے آنسو ایک دوسرے کے پہنچتی ہیں یہاں رادی کا کمرے میں آتی ہے تو دیویم اسے ٹیشو دیتا ہے کہتا ہے لو چھپ جاؤ پریشان مت ہو اور اسے گولیل مار کر سوری بولنے لگتا ہے جیسے رادی کا نے اسے بولا تھا اور اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے لیے کمرہ بک کرا دوں گا یہاں پر روڈ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور سب کچھ یاد کرتی ہے کہ رادی کا کے لیے دیویم نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے میں اسے چھوڑوں گی نہیں اور تب ہی گاڑی والا آ کر اس کے مو پر کچھ لگا جاتا ہے دھر رادی کا پوجہ کرنے والی ہوتی ہے تو بہت تیز توفان آنے لگتا ہے جو اس نے دیپک جلایا ہوتا ہے وہ دیپک اچانک سبح جاتا ہے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں فون آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سارے لوگ ہ ہسپٹل جانے والے ہوتے ہیں تب ہی دادی آ جاتی ہیں اور انہیں بٹھالتے ہیں دادی پھر بتاتی ہیں کہ مجھے ایک لڑکی نے بچایا ہے اور وہ ساتھ میں آئی ہے جب وہ اندر آتی ہے تو کھایا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ہی ماں جی کو بچایا ہے گھنڈے میرا پرس چھیننے والے تھے اور پھر اس نے ان سے پرس چھینا مجھے ہسپٹل لے گئی اور میری جان بچائی پمپ نکالا نہیں تو میں آج نہیں بچ پاتی اور پھر رادی کا کہتی ہے تھینک یو